اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں احمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو اپنے چینل پہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ میرے پاس ایک موبائل فون ہے جو کہ جیز ڈیجٹ فور جی جس کو آپ کہتے ہیں تو اس میں مسئلہ ہے جو فاسٹ موڈ پہ نہیں جا رہا مطلب اس کو آپ انلوک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ورزن بھی دیکھ سکتے ہیں سوفٹ ہائی ورزن میں نے اس کو اپ ڈیٹ کر کے بھی دکھایا آپ کو اپ اپ ڈیٹ کیا تو اب یہ دس پچپن ہے تو وی سیون ورزن فاسٹ موڈ پہ کیوں نہیں جا رہا تو میں دوبارہ سے اپ ڈیٹ کر کے آپ کو دکھا دیا تو اس کو آپ نے وی سیون کو آپ نے فاسٹ موڈ پہ کیسے لگانا ہے بینہ فیش فیل کی اور بینہ کسی ٹول کی مدد سے تو اس کو آپ فلیش فیل کرنا چاہتے ہیں مطلب انلوک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی میں فیلال بیٹری نکال کے دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں بیٹری آپ نے چار پانچ سکنڈ کے بعد ڈالنی ہے فوراں بیٹری نہیں ڈالنی اگر فوراں بیٹری ڈالیں گے تو آپ کا موبائل فون جو ہے ڈریکلی آن ہو جائے گا تو فلال میں آپ کو دکھاتا ہوں ہیش بٹن اور پاور آن بٹن یہاں پہ چیک کرتے ہیں یہ فاسٹ موڈ پہ جانا چاہیے لیکن وی سیون ورزن ہیش بٹن اور پاور بٹن کی مدد سے فاسٹ موڈ میں نہیں جاتا تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یہ میں آپ کو بینہ فیلیش اور بینہ کوئی ٹول استعمال کیا آپ کو اس کو فاسٹ موڈ میں دکھاؤں گا آپ نے کیس اس کو صرف کھولنا پڑے گا اس لیے میں نے اس کو کھولا ہوا ہے تو اس کا میں نے طریقہ کار ڈھونڈ رہا ہے تو میں نے سوچا یہ ویڈیوز بھی آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تو دوبارہ بیٹری میں نے ڈالنی ہے کیونکہ فاسٹ موڈ میں نہیں گیا اب میں سٹار بٹن بریکس کرتا ہوں اس کو ری سیٹ موڈ چیک کرتے ہیں اگر ری سیٹ ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے یہ ری سیٹ تو ہوتا ہے لیکن فاسٹ موڈ میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ وی سیمن ورزن ہے آپ جانتے ہ ہوں گے وی سیمن ورزن ہیچ بٹن کے مدد سے فاسٹ موڈ میں نہیں جاتا تو فیلال یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا مومبائل فون یہاں پہ ری سیٹ موڈ میں آ چکا ہے تو مطلب آپ یہاں سے ری سیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن فاسٹ موڈ میں اس کو نہیں لا سکتے تو اس کو آپ نے کیسے لانا ہے وہی طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو بیٹری کو آپ نے نکالنا ہے چار پانچ سکنڈ کے بعد بیٹری کو ڈالنا ہے اور اس موبائل کو آپ نے کھول لینا ہے جو کہ میں طریقہ کر بتانے والا ہوں یہ ہنڈرڈ فیسل ورکنگ میں ہوگا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دوبارہ بیٹری کو ڈالنا ہے چوزر کی مدد سے آپ نے ایل سی ڈی کو اتارنا ہے ایل سی ڈی کو مطلب سائیڈ پہ کرنا ہے تو ایل سی ڈی ویسے یہاں پہ جو لگی ہوتی ہے تھوڑا پیچھے کر دینا تو یہاں پہ آپ کو یقین نظر آ رہی ہوگی تو یہاں پہ دو نمبر کی اور گرونڈ یہاں پہ آپ نے چوزر کی مدد سے دو نمبر کی اور گرونڈ کو آپ نے اٹیچ کرنا ہے اور اس کے بعد پاور بٹن کو دبانا ہے یہ دبا کے رکھنا ہے میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تھا کہ آپ کو اچھی طرح اس میں پتا چل سکے تو یہ دیکھئے میں نے گرونڈ پہ رکھا اور دو نمبر کی پہ میں رکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو نمبر کی کے اوپر میں نے ٹیوزر لگا دیا ہے تو اب میں پاور بٹن کو دباتا ہوں تو میرا موبائل فون ڈریکلی جو ہے یہاں پہ فاسٹ موڈ میں جائے گا تو تو آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ دو نمبر کی کے اوپر اور پاور بٹن بعد میں دبانا ہے گرونڈ اور دو نمبر کی اس کو آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا موبائل فون فاسٹ موڈ میں آ چکا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کا دیجئے کہ میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جو ہے یہ آپ کا جو نشانہ یہ آگے پیچھے نہیں جا پائے گا اس کو بھی آپ نے کیسے آگے پیچھے کرنے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اس بٹن وغیرہ کو چ کر لیتے ہیں کسی بٹن کے مدد سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے اگر نہیں بھی ہو سکتا تو پھر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پہ سٹار کی مدد سے یہ آگے پیچھے جا سکتا ہے اور سوری آگے پیچھے یہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہاں پہ سٹار کی مدد سے آپ اس کو اوکے کر سکتے ہیں تو میں ایک بار دوبارہ سے آپ کو دکھاؤں گا اچھی طرح سے اس کو دوبارہ سے بیٹری ڈالنی ہے اور بیٹری ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو وہی ٹیوزر کے مدد سے ایک پوائن پوائنٹس گراؤنڈ پہ لگانے اور دوسرا پوائنٹس آپ نے دو نمبر کی کے اوپر لگا لینے تو دو نمبر کی کے اوپر لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اس کی پاور آن کروں گا تو فوراں یہ فاسٹ موڈ میں چلا جائے گا تو اس میں زیادہ ایشو نہیں ہوتا بالکل ایزی طریقہ آپ بھی ٹرائی کیجئے آپ بھی پریشان ہوں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے فاسٹ موڈ میں آ چکا ہے تو اب اس کو آپ نے فاسٹ موڈ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ریکاوری موڈ پہ یہاں پہ رکا ہوا ہے تو فاسٹ موڈ پہ آپ نے کیسے لڑنا دوبارہ گراؤنڈ بٹن اور دو نمبر کی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مطلب اس کو نشان کو آگے پیچھے آپ یہ اس کی کے اوپر اگر آپ ٹیچ کریں گے تو دوبارہ سے یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا کوشش کرتا ہوں اچھی طرح سے آپ کو دکھا سکوں تاکہ آپ کو اچھی طرح اس میں پتا چلے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے LCD کو آپ تھوڑا سیدھا کرنا ہے تو میں گرانڈ بٹن اور دو نمبر کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ میں کلک کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نشان آگے بیچے ہو رہا ہے تو یہاں پہ فاسٹ موڈ پہ نشان کو آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سٹار کو پریس کر دینا ہے تو یہ آپ کا فاسٹ موڈ فکس ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور میں ایسی نئی نئی ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں صرف آپ دوستوں کے لئے تو میں آپ کے لئے ایک فائل لے کے آنے والا ہوں بہت جلد فائل لے کے آنے والا ہوں ایک ہی فائل کے اندر آپ موبائل فون کو پہلے فاسٹ موڈ بھی لگا سکیں گے اور اس کے بعد آپ کو اسی فائل میں انلاک آفشن بھی مل جائے گا مطلب ایک ہی فائل کے اندر آپ سب کچھ کر سکیں گے تو فائل آپ کو پرچیز کرنی پڑے گی بلکل کم قیمت ہوگی بلکل مناسب قیمت ہوگی تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو لنک میں دے دوں گا اسی ویڈیو سے بھی آپ ڈانلوڈ کر سکیں گے لائک سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ